تھوڑا سا نا پردے کا احتمام ہو میں کوئی تنقید نہیں کرتا تنز نہیں کرتا چونکہ ہماری بہنیں مائیں پیٹیاں ہوتی ہیں ہم نہیں انہیں سمجھانا ہے ان کو ذرا سمجھائیں ان کو یہ بتائیں کہ قیمتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پردوں میں ہوتی ہیں ہمارے گھر میں بیس تولے سونا پڑا ہو تو ہم نے کبھی نہیں باہر نکل کے بتایا کہ پڑا ہے چونکہ قیمتی ہے نا تو پردے میں رکھا ہوا اس کی چابی کا بھی ہم خیال کرتا ہوں کہ کہیں گھوم نہ ہو جائے اسی طرح ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے انہیں بتاؤ کہ ساری بیبنیاں پردہ نہیں کرتی صرف سیدہ شاہ صدیقہ کی کنیزیں کرتی ہیں صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم تھوڑا سا نا پردے کا احتمام شادی بیعہ پہ تو بالکل ہی معاملہ گھڑ بڑھے اور پوری تیاری کر کے اور پہ ماذا اللہ آ جاتی ہے اور یہ تو روکنا ہے ان کے وہ رسانے ان کے جو ولی ہیں عورت نے جو بناو سنگار کرنا ہے وہ تو گھر میں اپنے خامت کو دکھانے کو کرنا ہے تو وہ گھر میں کرے جب اس کو ضرورت ہو لیکن اس طرح سے لے کر کے اس کو بیعہ میں جانا شادی میں جانا مہندی کی تقریب میں جانا یہ نہ آقلن ٹھیک ہے نہ نقلن ٹھیک ہے نہ تہذیب کے طور پر ٹھیک ہے نہ سوسائٹی میں محضب لوگ اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ بدکاری ہے بے حیائی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہن کے بھی ننگی ہیں فرمایے وہ عورتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی ہوا بھی عطا نہیں کریں خوشبوت اکنے میں لیں ان کو یہ سمجھائیں یہ آج کل بڑا اروج شادیوں کا خواتین میربانی کریں اپنے اوپر رحم کھائیں نہ اللہ کی نافرمانی مولنے ماں و بہن و بیٹی ہو پھر روتی ہو دوکھ سناتی ہو کہتی ہو بڑی ساری آزمائش میں ہیں تو اگر تکلیف میں ہو تو پھر تو رحمت والے کام کرو بندہ تکلیف میں بھی ہو دکھوں میں بھی اور کام عذاب والے کرے تو اسے کس طرح کر کے آسانی میسر آئے گی اس لیے شریعت اسلامیہ کے دائرے کے اندر وقت گزائے